السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کہتے ہیں کہ اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی لیکن جب اللہ کی پکر آتی ہے تُس سے کوئی بچ بھی نہیں سکتا چاہے دنیا کا وہ کوئی بھی انسان ہو چھوٹے سے چھوٹا انسان ہو یہ بڑا سے بڑا انسان ہو چاہے اسے اپنی طاقت پر جتنا بھی غرور ہو جتنا بھی تکبر ہو جتنا بھی گھمند ہو وہ بچ نہیں سکتا اللہ کی پکر سے اللہ تعالی اپنی رسی کو اس لیے ڈھیلی کر رکھی ہے وہ چاہتے نہیں کہ میرا کوئی بھی بندہ جہنم کی آگ میں جلے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ میرا ادنا سے ادنا بندہ بھی جنت میں جائے اور اچھا عمل کر کے جنت کا حقدار بن جائے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ سب باتیں کیوں بتا رہا ہوں میں یہ سب باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک ویڈیو ایک تصویریں سوشل میڈیا پر بہت گست کرتے دیکھے ہوں گے وہ تصویر ہیں وہ ویڈیو ہیں تسلیمہ نصرین کی یہ بنگلہ دیش کے رہنے والی ایک عورت ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کی ہے برا بھلا کہا ہے اللہ کو برا بھلا کہا ہے اور دین اسلام کو برا بھلا کہا ہے وہ دین اسلام جس کے خاطر اللہ کے نبی نے بہت ساری تکلیفیں سہی ہیں پتھریں کھائی ہیں اور پیٹ پر پتھر باندے ہیں کتنے فاقع کیے ہیں اس دین کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے کتنے قربانیاں دی ہیں لیکن ان محترمہ کو دین اسلام کے بارے میں برا بھلا کہنے میں تھوڑی سی بھی افسوس نہیں ہوئی وہ کہتی ہیں کہ اسلام ایک اپاہیس درم ہے ایک ہنڈی کیپ درم ہے یا سوچی نہیں کہ اللہ بھی انہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کی پکر کہیں سخت نہ ہو جائے ایسے واقعات دنیا میں بہت سارے رونما ہوئے ہیں اللہ نے دکھایا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس سے دیکھ کر ہم عبرت حاصل کریں ہم بھی ان برائیوں سے بچیں لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم برائی میں اتنے مسغول ہو گئے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے میں اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے اللہ نے بہت سارے ایسے معجزے دکھائے ہیں جس نے اسلام کو برا بھلا کہا ہے جس نے اللہ کے نبی کے شان میں برا بھلا کہا ہے جس نے اللہ کو برا بھلا کہا ہے اس کی زندگی کیسے گزری ہے آپ کسی کے واقعات کو پڑھ کر دیکھیں آپ کو سمجھ میں آئے گا کسی نے اپنے سر کو دیواروں پر پٹک پٹک کر جانے دے دی ہیں کسی کے جسم میں کیرے پڑھ گئے ہیں کسی کو اللہ نے مٹی میں دھسا دیا کسی کو اللہ نے اگلے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا کسی کے زندگی کو اللہ نے ایسا بنا دیا کہ جنہوں نے اپنے جوتوں چپلوں سے مار مار کر ہلاک کر لیے یہ سب واقعات اس لیے اللہ نے دکھائے ہیں کہ اس سے ہم عبرت حاصل کریں اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو سارے انسانوں کو ہر برائی سے روکنے والا بنائے اور نیک عمل کرنے والا بنائے اور خاص کر ان کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ بھی مسلمان تھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو یہ سزا دے کر معاف کر دیں اور انہیں بھی ہدایت دے دیں اس لیے کہ ہدایت دینے کا کام اللہ کا ہے انسانوں کا نہیں ہے انسان سب دعا کر سکتے ہیں اس کے لیے ہدایت کے لیے راستہ دکھا سکتے ہیں اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اسے ہدایت دے دے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں ہر بیماری سے نجات دے دے اور ایمان پر قائم رکھے اور اسلام کو سمجھنے والا بنائے اس لیے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو اللہ کو پسند ہے اس کے علاوہ اور کوئی دین اللہ کو پسند نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کو سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوسروں کو ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں میں اپنے رسداروں میں ضرور شیئر کریں اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تمہارے چینل کو سبسکرائب کریں سپورٹ کریں خدا حافظ